بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 12 سٹوڈنٹس وستا وستا س بک نمبر سیکنڈ تودی آئی ویلڈیسکس آبور لیسن نمبر سیکنڈ آبور بوک آن ویچھ اس ٹائٹلڈ آئیز آن دی پیس آف ایٹ دیس سٹوری آن بائی سوسم ہیل یہ کہانی ایک تین ایج بائی سے شروع ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے دیری دیری کو ایک ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے چہرے پر ایسیڈ گیرا اور ایسیڈ کے گرتے جب اس کے چہرے پر ایسیڈ گیرا تو اس کا چہرہ ایک سائر سے پورا جل گیا آب جو دیری لوگوں کو موہ دکھانے میں ہچک چاہٹ کرتا تھا وہ سوچتا تھا کہ اگر لوگ میرا یہ جلا ہوا چہرہ دیکھیں تو وہ میرا مزاک اڑائے تو اس وہم اور ڈر کو لے کے دیری نے سوچا کہ میں کہیں پہ چھپ جاؤں اس چھپنے کے لئے وہ ایک باغ میں گیا چھپنے کے لئے جب وہ باغ میں انٹر ہو گیا یعنی کہ داکل ہو گیا تو اس نے باغ میں کسی اور آدمی کی اہت سنی جو وہاں پہلے سے ہی موجود تھا یہ دیکھ کے دیری باغ سے واپس موڑنے کے لئے چال پڑا اس باغ میں کون تھا مسٹر لیمب جو کہ اس باغ کا مالک تھا جب مسٹر لیمب نے دیری کو انٹر ہوتے دیکھا پھر واپس جب دیری موڑا باغ سے جانے کے لئے تو مسٹر لیمب نے اس کو روک دیا اس پر دیری تھوڑا بہت گبرا گیا اس نے سوچا کہ کہیں نہ یہ باغ کا مالک مجھے چوری کے الزام میں یہاں پگڑے گا کہ آپ یہاں میوے اتارنے کے لئے آئے تھے مگر ایسا نہیں ہوا جب وہاں اس باغ کا مالک مسٹر لیمب آیا تو اس نے دیری کو بہت ویلکم کیا اس نے اس کو کہا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہو تو پھر جب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو انہوں نے کانورزیشن شروع کی بات چیت شروع کی تو مسٹر لینڈ جو اس باغ کا مالک تھا اس نے دیری سے کہا کہ آپ یہاں کیسے آئی تو دیری نے وہ پورا کے ساتھ سنایا کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ میں میرے چہرے پر ایسیڈ گیرا میرا چہرہ جل گیا پھر میں لوگوں کی مزاق سننے کے ناتے ان سے بجنے کے ناتے مزاقوں سے بجنے کے ناتے لوگوں کے مزاق سے بجنے کے ناتے میں نے یہاں چھپنے کا ارادہ کیا آپ کے باغ میں تو اس پر مسٹر لینہم نے اس سے کہا کہ میں بھی کوئی مکمل آدمی نہیں ہوں میری لیگ جو ہے وہ ٹین کی ہے اور جو بچے میری لیگ کو دیکھتے ہیں وہ میرا مزاق اڑاتے ہیں میں ان چیزوں کو کانسیڈر نہیں کرتا ہوں میں اپنی لائے کو سکسپلی انجوائی کرتا ہوں تو مسٹر لینڈ کے اس پیار اور نفرت بڑی مزاج اور کہیں دیپریشن جو اس میں تھی کہ لوگ میرا یہ کہیں گے وہ کہیں گے میرا مزاق اڑائیں گے ان چیزوں پر ان کے درمیان بات ہوئی تو مسٹر لینڈ نے اس سے کہا کہ بیٹا پازیٹیو چیزوں کو ہمیشہ سوچنا چاہے نگیٹیو چیزوں کو اپنے ذہن میں جگہ مت دو آپ کو چاہے کہ آپ سوچو کہ میں مکمل آدمی ہوں میں اپنی لائے سکسسپلی انجوائی کروں گا ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو سوچو تو اس پر مسٹر لینڈ نے ڈیری کو کہا کہ آپ یہاں ہی رہو میرے ساتھ باغ میں میرا میرا اسسٹ کرو مجھے اسسٹ کرو کیونکہ میں جو یہاں پر یہ پھروٹ ہے ان کو اتارنے کے لئے میں کیپیبل نہیں ہوں آپ میرا تھوڑا ایسسٹ کرو مدد کرو یہاں پر ان کریو اپلوز کو اتارنے کے لئے اس پر مسٹر اس پر ڈیری نے اس مسٹر لینڈ سے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہاں باغ میں آنے کی کوئی خبر نہیں دیا میں پہلے گھر جاؤں گا اپنی ماں سے پرمیشن کے لئے اس سے کہوں گا چاہے وہ پرمیشن دے یان دے تو پھر میں واپس آؤں گا اور آپ کے ساتھ یہاں رہوں گا اور آپ کو اسسٹ کروں گا ان میووں کو اتارنے میں تو جاب ڈیری اپنی ماں کے پاس گھر گیا تو اسی سنا میں اسی ٹائم میں مسٹر لینڈ نے ڈیری کے جانے کے بیعت یہ سوچا کہ ڈیری آپ واپس نہیں آئے گا تو وہ خود اس سیڈی پر چڑھ گیا میوے اتارنے کریپ اپلس اتارنے کے لئے جب وہ چڑھ گیا تو اس کو سلپ ہو گئی پھسل گیا تو وہ نیچے گرا اور ایک دم اس کی ڈیسٹ ہو گئی اس کے بیعت کچھ وقت کے بیعت ڈیری نے جب ماں سے پوچھا کہ میں ادھر جاؤں گا ایک باغ میں وہاں باغ کے مالے کے ساتھ رہوں گا ادھر میوے اتارنے تو اس پر اس کی ماں راضی نہیں ہوئی ماں کے راضی نہ ہونے کے باوجود بھی ڈیری اپنے وعدے کو مکمل کرنے کے لئے اس باغ میں جا پہنچا اور جب وہ باغ میں انٹر ہو گیا یعنی کہ اندر داخل ہو گیا تو اس نے کیا دیکھا میسٹر لیم کو زمین پر گرا ہوا پایا تو ڈیری نے اس کو ادھر ادھر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر میسٹر لیم کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا تو لاسٹ میں اس کو پتا چالا کہ میسٹر لیم اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو اس نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا اب لاسٹ میں میں اس لیسن کا کنکلیجن آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ رائٹن سوسن ہیل یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں کبھی شیم نہیں پھیل کرنا چاہے یعنی کہ مایوس نہیں ہونا چاہے اپنی اپیرنس پر اپنے جسم پر اپنے جسمانی بناوٹ پر چاہے ایبل ہو یا ڈیس ایبل ہو ہمیں اگر ہم ڈیس ایبل بھی ہوں ہوں گے تو ہمیں کبھی اس پر شیم نہیں پھیل کرنا چاہے یعنی کہ مایوس نہیں ہونا چاہے اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو تھنگس کے مطلق سوچ نا چاہے اور ہمیں اپٹیمیسٹک ہونا چاہے اپٹیمیسٹک مین فیلنگ سکسسپول یعنی کہ میں سکسسپول آدمی ہوں ڈیس ایبل ہونے کے باوجود میں سکسسپول آدمی ہوں یہ تھا اس لیسن کا کنکولیجن اور اس کے ساتھ ہی میں اس لیسن کو مکمل کرتا ہوں موسیقی